جنگ میں شامل ہوئے عجید سنگھ اور زوراور سنگھ اور جنگ میں وہ شہید ہو گئے سولہ سال اٹھارہ سال کے بچے اور ان کے دو چھوٹے بیٹے اور تھے چھوٹے سائد زادے ان کو اورن زیب کی شانستوں نے زندہ دیوار میں شنوا دیا تھے زندہ دیوار آپ جیسے کھڑے ہیں آپ کے چاروں طرم دیوار بنا دیں اور اوپر سے بند کر دیں تو اندر دم گھٹے گا کی نہیں زندہ رہ پائیں گے تو ویسے ہی انہوں نے کیا کیوں کیا پہلے ان سے کہا کہ تم لوگ مسلم دھرم کو اپنا لو انہوں نے کہا نہیں ہم جس دھرم کو مانتے ہیں وہی سب سے اچھا ہے اسی کو مانتے رہے ہیں آپ کے کہنے پہ ہم اس دھرم کو نہیں اپنا ہیں تو انہوں نے ناراض ہو کے گھٹے میں آکے یہ فرمان جاری کر دیا اور اس کے پاس زندہ ان کو دیوار میں چرما دیا گیا بعد میں جن کرتے سمیں گروہ گوگن سنگھ کی بھی اس میں شہادت ہوئی چونکہ انہوں نے دھرم کی رکشہ کی تھی اس کے لئے اپنے بلیدان دیئے اس وجہ سے ہر سال ان کا جنم دیوست منایا جاتا ہے پچھلے سال ان کا ساڑھے تین سو ہوا جنم دن تھا کرتا سال کے روپ میں منایا جاتا ہے اس ماہ ساڑھے تین سو پلس بان یعنی تین سو اکیابن با جنم دیوست ہے کرتا سال کے روپ میں یہ منایا جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھایا جائے گا جو بچے چلیں گے وہاں پہ کہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ بچے دو ماسوم بچے اپنے دادی سے بچھڑ کے لے جائے جا رہے ہیں اور ان کو زندہ دیوار میں کیسے چن دیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں کوئی دھرم خراب ہوتا ہے یا مسلم دھرم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا اس کے ماننے والے جو کچھ ایسے چاہ سکتے واسطوں میں وہ مسلمان تھے ہیں ایک سچا مسلمان کبھی بھی کسی دوسری دھرم کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے اس لوگوں کو تنگ نہیں کرتا ہے یہ جن کو اسلام کی صحیح جانکاری نہیں ہے وہ ہی لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ گروہ گوبین سنگھ کے بعد ان کے جو شاہست تھے ان کا نام تھا بابا بندہ سنگھ کیا نام تھا انہوں نے بدلہ لیا اس کا شاہست کو جو مغل شاہست کے ان سے بدلہ لے کے اور باب میں اپنی سینہ میں انہوں نے کئی مسلمان رکھتے تھے ان کو نماز پڑھنے کی اور تمام سوڑھائیں دے رکھ کی تھی اور فرمان جاری کا رکھا تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کو پریشان نہیں کرے گا اور ایسا ہوا بھی سبھی دھرموں کا اکرام ہوگا سبھی دھرم اچھے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے دھرم کے حساب سے پوجہ پدھتی کرنے کا پورا عدی کار ہے وہی ہمارے دیش بھارت میں بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اکتیس پہلی اور دوسری تاریخ کو آلمباد میں ایک آشرم ہے جہاں پہ یہ کارکرم منایا جائے گا پہلے یہ کارکرم کاری سکھوں کیا منایا جاتا تھا گردواروں نے پچھلی بار یہ سکھ اور ہندو سندھی بھی کیا ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے سندھی ہیں یا ہماری جیسے مینہ میں سندھی ہیں یا انجو میں سندھی ہیں یہ شربہ بھاتیا میں ہم بھی سندھی ہیں یہ کیا ہندو نہیں ہیں کس ہندو ہیں جو سندھ میں رہتے تھے ان کو سندھی کہتے ہیں اب جو بنگال میں رہتے ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں سندھ میں رہتے تھے ان کو کہتے ہیں سندھی ٹھیک ہے لیکن دھرم کیا ہم ہوتا ہندو دھرم ٹھیک ہے تو ہندو دھرم کے یعنی سندھی اور پنجاب مل کے اس کاری ٹرم کو منا ستے لیکن اس بار ہم کو بھی جب بلائے گیا اور کہا گیا اپنے سجاو دینے کے لیے تو ہم نے کہا کہ اندو اور سکھ نہیں اس میں مسلمان اور عیسائیوں کو بھی سامل کی گئے تو اس بات کو انہوں نے غمبیر کا سے دیکھے ہوئے اس بار وہاں پہ سر زرم کا ایک سمیلنگ بھی ہوگا اس میں سکھ بھی آئیں گے اس میں عیسائی بھی آئیں گے اس میں مسلمان بھی آئیں گے شیعہ بھی ہوں گے سونی بھی ہوں گے سب ہی درہ کے وہاں پہ لوگ ہوں گے اور سب مل کر وہاں پہ ایک دوسرے سے پیار کی محبت کی انسانیت کی بات کریں گے سمجھ گے کیونکہ آج انسانیت کی کمی ہے پیار محبت کی کمی ہے لوگ ایک دوسرے سے نفرت زیادہ کرتے ہیں ہمارے کلاسوں میں بھی کرتے ہیں نہیں کرنا چاہئے ہمارے کلاس میں دعوت ہوتی ہے کہ یہ گائے کھوڑ ہے یہ سور کھوڑ باتیں ہونی چاہئے کیا آپ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے ہمارے ساتھ بیٹھے یہ ہندو ہے اس کو نہیں بیٹھائیں گے ایسا کرتے ہیں کیا یہ نہیں ہونا چاہئے اور اس ہم لوگ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں سمجھدار ہو جاتے ہیں تو باسطہ میں سمجھدار نہیں ہوتے نہ سمجھ ہو جاتے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب بڑے ہو جائیں تب ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس سندیج کو پہلانے کے لئے آپ میں پیار محبت پڑھانے کے لئے کاری کرم ہوگا جس میں ہمارے بچے بھی جائیں ہمارے بچے بڑے بچے وہاں انتظار کر رہے ہیں یہ کل آئیں گے اور پرسوں اس کاری کرم میں جائیں گے اور وہاں جا کے یہ چھتر پھرکی حقہ میں حصہ لیں گے کیا آپ میں سے کچھ بچے جانا چاہیں گے اگر آپ میں سے کچھ بچے جانا چاہیں گے تو ہم بس کی بیوستہ کر سکتے ہیں جس میں جو بچے جانا چاہیں گے ان کو وہاں گھونا کے لے آئیں گے آپ پھرکی وقت میں بھلے جیسا نہیں لیں گے لیٹنگ یہ بچے وہاں جا کے ایک وہاں پہ موگی بھی دکھائی جائے گے وہ ساتھ ایک پنگتی میں بیٹھ کھانا کھلایا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بگر میں بیٹھنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے کہ چھوٹی جات کا ہے سب ساتھ میں بیٹھ کھانا کھاتے ہیں اس کو لنگر کہتے ہیں اور اس میں سب سیوہ کرنے والے بھی کوئی باہر کے قرائے میں نہیں رکھے جاتے ہیں سماج کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ابھی بتائیں گے پہلے ہم بات کر لیں اگر بس کی دستہ ہو جائیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ میں پیچھ دیکھ لیں گے